بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنا تو پاکستان میں یقینی طور پر کوئی زیادہ مشکل نہیں روزانہ کی بدلتی ہوئی صورتحال معاشیات کی اور سیاسیات کی بیسیوں پروگرام ہو رہے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں لیکن جس ملک میں اتنی بڑی افتاد آئی ہوئی ہو اتنا بڑا انسانی علمیہ جنم لے رہا ہو تو کسی اور موضوع پر بات کرنے کا یقینی طور پر دل نہیں کرتا ایک اتنا بڑا قیامت خیز سیلاب جس سے پورا پاکستان منسلک ہو گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ بولوچستان سندھ اور کی پی کے کے بے شمار علاقے ڈوب چکے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں بلکہ انسانی جانوں کا بھی نہ صرف زیاہ ہوا ہے بلکہ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور یہ انسانی علمیہ کیوں ہر سال ہمیں دبوش لیتا ہے کہاں تک یہ قیامت خیز ہماری قسمت ہے یا کہاں تک یہ ہماری مس منجمنٹ یا نا اہلی ہے یہ فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہوگا کیوں ہم پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے کیوں ہم اس نعمت خداوندی پانی جس کے لیے اگر دیکھا جائے ناظرین تو ہمارے کئی علاقے میں شہر کراچی کی ہی اگر بات کرلوں تو پانی کی بوند بوند کو ترستے ہوئے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پانی دیکھنے کو نصیب نہیں ہے اور اگر ملکی صدا پر دیکھیں تو ہمارا انٹیئیر سندھ دیکھیں ہمارے بلوچستان کے دور افتاد علاقے دیکھیں جہاں پانی جو ہے وہ ایک ناپید ہے اور وہ شاید میلو دور سے لوگوں کو پانی اپنے پینے کے لیے یا اپنے مویشیوں کی دیکھ بال کے لیے اپنے دیگر استعمال کے لیے لانا پڑتا ہے اور جب اللہ میاں اللہ تعالیٰ ایسی پانی جیسی نعمت کو ہمیں اوپر سے برسا کر free of cost دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے قیامت بن جاتا ہے ہم نے آج تک اس پانی کو زخیرہ کرنے کی بنیادی یہ بنیادی اصولوں میں سے یا بنیادی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے وہ بھی نہیں کر پائے کیوں ہمارے ڈیم نہیں بن پائے اب تک ستر سالوں میں ہم ڈیم پانی زخیرہ کرنے کے لیے ڈیم نہیں بنا سکے اور ڈیم کے فوائد ہم بچپن سے اپنے معاشرتی علوم کی کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈیم سے نہ صرف یہ کہ پانی زخیرہ ہوتا ہے بلکہ آپ اسے بجلی پیدا کر سکتے ہیں آپ ان سے نہریں نکال کے اپنی زمینوں کو سراب کر سکتے ہیں مطلب میں حیران ہوں کہ اس میں کونسی ایسی راکٹ سائنس ہے جو پاکستان نہیں کر پا رہا کونسی ایسی عوامل ہیں جب موٹر وے ہمارے پاس بن سکتے ہیں جس پہ اربو کونسی اربو کھربو اور ٹریلینز اف ڈالرز لگ چکے ہیں تو یہ بنیادی ضرورت ڈیم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں کبھی کسی ڈیم کو ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں وہ کبھی کسی ڈیم کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم کوروروں اربوں کھربوں روپیہ جو ہے ان عوام کی جن کا نقصان ہو چکا اور اب جو آنے والا یہ جو نقصان ہے جس کا اندازہ کچھ دیر ابھی ہمیں شاید نہیں ہو رہا اس کے مینگنیچوڈ کا جن لوگ جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑی بہت بڑی آفت کی صورت اختیار کر گیا ہے اور آگے ایک بہت بڑی وبا کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج پوری قوم کے لیے ہوگا میں اور آپ حیران ہیں کہ کس طرح سے چیلنج کا مقابلہ کریں گے لیکن ایک مہنگائی کا طوفان آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں اگر ویجیٹیبلز سبزیاں اور فروٹس پھل کی اگر آپ یہاں قیمت دیکھیں تو آسمان کو چھوٹی بھی جا رہی ہیں یہ تو ہونا تھا اور جب آگے آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹا ناپید ہونے والا ہے یا ہو جائے گا ابھی سے ہی اس کے پرائسز جو ہیں وہ تو اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں اور اللہ معاف کرے ہم تو ہر چیز میں کمانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور آج موقع ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کمانے کا تو اس موقع کو بھی تجارت کرنا کس حد تک ضروری ہے کس حد تک ہمارے لیے فروٹفل ہوگا اور یہ پیسہ کمایا ہوا اس موقع کا کمایا ہوا ناجائز پیسہ کہاں تک کام آئے گا میں اس پہ کوئی فتوہ جاری نہیں کر سکتا لیکن یقینی طور پر یہ انسانیت کا کھلم کھلا قتل ہوگا کہ اگر اس موقع پر بھی ہم نے اپنے اتوار کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور کراچی میں اسی اسی حوالے سے اسی ریلیف کو پہ اپنے بھرپور رد عمل یعنی کہ جس انداز سے بھی کراچی میں یا ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو کس طرح سے ہم تمام لوگ اپنی سیاسی بصیرت کو ایک جانب رکھتے ہوئے اپنے سماجی بصیرت کو سامنے لاتے ہیں اور وطن عزیز کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی پبلک ایٹ کمیٹی کراچی کے جناب محترم عیوبی صاحب ہمارے صاحب رجیب عیوبی صاحب میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام علیکم رجیب صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے جماعت اسلامی کا وطیرہ ہے اور یقینی طور پر ہر افتاد کی طرح اس بار بھی الخدمت اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پیش پیش ہے اس پوری فلٹ ریلیف کمپینڈ میں اور نجیب صاحب پہلے تو میں پوچھوں کہ آپ تھوڑا سا عوام الناس کو کیوں کہ آن گراؤنڈ بے شمار خبریں آپ کو ملتی ہوں گی اور بہت ساری ٹیمیں آپ کی آن گراؤنڈ اس پوری ایکٹیوٹی میں اس پورے آپریشن کا حصہ ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مینگنچیوڈ ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی ریکرڈ تباہ تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں یا آپ کو کیا رپورٹس ہیں آپ کے کارکنان کی جانب سے جلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب سو سالوں میں اس سے زیادہ بڑا تزاستہ نہیں آیا ہے بارش کا اور یہ جو مون سون کا سیزن چھوڑا سا لمبا ہو گیا اور بے پناہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں سہلاتی کی تفتہاریاں اچھا ہی ہتھا سترناکھ ہیں اس کی ایک وجہ تیہ ہے کہ گھرڈے لیٹے کے بعد گھلجائش بھی کم ہو گئی بنگلہ کی گھلجائش اورڈی کم ہے اور اب یہ سکھر بیراک سے گھلنے والا پانی پہ ہے اس میں بھی جیارہ سکیتے گیتھ کھڑا بھی کی مستہ کھلنے ہی پاہے جس کے اندر گیارہ لیٹھ کی گھلجائش ہے اور دیارہ لیٹھ کی گھلجائش ہے اور صرف مٹی آنے کے سبب پندرہ کھان میں صرف پاڑے شاک پاک کیوسک پانی گزرتا ہے اچھا نجیب صاحب یہاں ایک میں کے لئے لوگوں کو بڑی بہت ہی امپورٹنٹ بات کیے اس جانب نہ جانے کیوں ہماری نگاہیں نہیں جاتی ہیں ہمارا ذہن نہیں جاتا ہم ریلیف کی طرف تو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ہاں اس قسم کے سہلاب یا طوفان یا جلزلے آتے ہیں کیا کہیں آپ کو اس میں لیکنگ یا ہماری نا اہلی ہمارے ان اہباب کی ہمارے ان کرتا ڈھرتا لوگوں کی جن کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے کہیں آپ کو اس میں نا اہلی کا انصر بھی נظر آتا ہے سارا ناہلی ہے اوپر سے دیکھیں آپ نے یہ中ی ہے نیشنل دیزاستر سسلم منایا گیا ہے تنش بنایا گئی ہے اور اس سرال پہمم کر رہا ہے تباہ چاروں سلوں میں نیشنل دیزاستر کے سرل محسود ہیں ان کی حد تک تو یہاں کوئی کام نہیں ہوتا نظر آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا جو سسٹم میں صفائیاں ہونی چاہیے تھی مہروں کی وہ نہیں ہونی سندرہ سال سے یہ بجٹ تو لے رہے ہیں ہر سال لیکن یہ کس درہ جاتا ہے اس کے بارے میں کس نہیں پکا تو نتیجہ یہ ہوا کہ چٹ لگائے جا رہے ہیں مہروں کے اندر سر سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک ڈیم کے دروازوں کی مرمت کیا اور وہاں کی صفائی کے لیے کیونکہ مٹی آتی ہے دروازہ نہیں کھل پایا تھا جس کا ذکر آپ نے کیا ایک ایک عرب یا عربوں میں اس کا بجٹ ہوتا ہے ایک سال کا جناب یہ تھا جاتے ہیں یہی تو میں حرصت کرتا ہوں یہ تو دعائیں مانتے ہیں جو ہماری پوٹی ہے پیپس پارٹی گزشتہ تیس چالیس سال سے یا خلال شکر سے غیرے حکومت کر رہی ہیں یہ دعائیں مانتے ہیں کوئی ڈیزارسٹر آئے اور ڈیزارسٹر آنے کے نتیجے میں ان کی موجیں لگ جاتی ہیں جتنا امدادی سامان غیرون ملک سے آتا ہے وہ کب ان کی اوطاقوں میں چلا جاتا ہے اب آپ لیکن صرف فلاحی تنزی میں کام کر رہی ہیں اب خدمت اس کے سرے پیرستے اور عوام سے اعتماد جماعت پرستانی عرب سے موجود ہے ہم غیر ہر ہی ایک کیفیشتی ہے یہ عرب رفعہ تک کا سامان ابھی ہم پر پاکستان میں امداد کر سکے ہیں اور مزید اتنی ہی رقم کا سامان ابھی ہمارے پاس موجود ہے ایک سو پچاس سے زیادہ امدادی سامس پوری کراچی میں لگے ہوئے ہیں اور میں کچھ سکتا ہوں کراچی کا ادارہ ندیت کا جو سکم ہے اس میں پچاسیوں سے روزانہ آف لوڈ ہو رہے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ روانہ کھیے جا رہے ہیں عوام کا ایک بہت بنا رجوع ہے سامان دینے کے لیے حوالے سے بھی اور فالنٹیئر کرنے کے حوالے سے بھی بیانی صاحب آپ کے چینل کے توقع سے میں سب شہروں سے تحساس کروں گا کہ ہمارے ساتھ والیٹیئے بھی اگر شامل ہو جائے گے تو اس سام میں آتا لکھ جائے گی اچھا ایوبی صاحب یہاں یہاں اس سے پہلے کہ میں عوامی رد عمل یا جو عوام کا رسپونٹ رہا ہے اس پوری کمپین میں یہ تو یقین طور پر بلا شرکتیں غیرے جو ہے کہ کراچی نے ہمیشہ سے آگے بڑھ کر اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ آپ کو کیا رپورٹس ہیں کہ کون سے ایریا نو ڈاؤڈ کہ جنوبی پنجاب بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے بلدستان کی تو بہت ہی بری حالت ہے سندھ جو بلکل جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں سے بھی کوئی خبریں بہت اچھی نہیں آ رہی تو جماعت اسلامی نے کیا دیمنشن کسی خاص ایریا کی طرف یا چاروں تینوں چاروں صوبوں میں یا جہاں جہاں یہ آفت آئی ہے ان تمامی طرف اپنی مومنٹ رکھی ہوئی ہے میں اس میں ایک تکل بات آپ کو کروں گا کہ وہ صوبہ خرق بکیٹی کے میں سہلا بھی کیفیت ہے یہاں پانی رکھتا نہیں ہے باہر بھی لاتا ہے سہلا باتا ہے تباہی مجھتی ہے اور پانی نیچے کی جانیس چلا جاتا ہے کموگیش پنجاب کی سنتحال بھی ایسی ہے لیکن متقسمتی یہ ہے کہ سندھ جو سب سے نیچے کا علاقہ ہے یہاں پر اپر سندھ تو پورا ڈھوپ چکا ہے اس وقت جھٹو پانی کے اندر ہے اور خیرپور ناسنس کے آبادی خالی کرالی گئی ہے لیگر آبادشان آباروں کنڈیاروں یہ سب پانی کے اندر ہیں تو زیری سندھ اور بالائی سندھ یہ دو علاقے ہیں جو اوپر کا سندھ جو ہے یہ ڈھوپ چکا ہے اب جو بکیہ ہے یہ کٹ لگانے کی وجہ سے ڈھوپ رہا ہے ابھی بارشیں نہیں ہو رہی اگزیسہ آٹھ دن سے لیکن دوسرہ آٹھ دنوں سے جن کی زمینیں ہیں وڑے روکی اور جو ظاہر ہے گورنمنٹ پہ بھی شامل ہیں ملکل ملکل یہ اپنی پسٹوں کو بچانے کے لیے جگہ جگہ کٹ لگا دیتے ہیں ابھی جو ہی ایک جگہ ہے وہاں تین لات کی آبادی ہے تین لات کی آبادی پوری کی پوری پانی میں جو ہے وہ کلی گئی ہے لوگ نکل مکانی کے مجبور ہو گئے صرف اپنے کپڑوں کے اندر بہان مکنے ہیں گستے ایوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خوراک اور شیلٹرز یہ تو یقین دو پر ایک بنیادی ضرورت ہے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسی وبائیں گیسٹرو کی وبا پیٹ کی بیماریاں اور بہت ساری ایسی بیماریاں یعنی کہ اب کچھ وبائیں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے یعنی کہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے آغاز ہو چکا ہے دیکھیں دائریہ خیل چکا ہے حیزے کی وہاں سے تلات آ رہی ہے مکنے سے ملیریا شدید ترین ہو گیا ہے ہماری اپیل میں فارماسیٹیکل کمپنیوں نے بہت ساری ادویات دھجوائی ہیں عام شہری بھی ادویات دے رہے ہیں بلکل لیکن اس میں مزید بھی ضرورت ہے پچاس ہزار مکنے تالیا سن تک ہم روانہ کر چکے ہیں مزید پچاس ہزار مکنے تالیاں پر آرڈر بھیے جا چکے ہیں سمدیش اتنے ہی خیمے وہاں پہنچائے جا چکے ہیں اور اب جو جگہ کارش میں نہیں ہے وہاں پر خیمہ بھکیاں بنانے کی توشی سے کی جارہی ہے اور دوازتان گریٹ گریٹ بہت بہت یہ بڑی خوشائن بات ہے اب یقینی تو آپ کو بتاؤں کہ ریہیبیلیٹیشن کا کام سہلاب کی فوری مدد سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو لوگ بیٹھر ہو گئے ہیں ان کے لیے ریہیبیلیٹیشن کا کام کرنا ہے ان کو دکان کا لاشت دینی ہے ان کو کوئی طور پہروں پر کھڑا کرنا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستانی معاشرے پر کوئی لیے ریٹی بنے ان سب اچھے لوگ ہیں ان کو کاروبار کرا کے دینا یہ ساری اپنی کے چھوٹے گھر بنا کے دینا حرمہ بستیاں آباد کرنا اور کراچی کے سارے لوگ ہیں ان کو سنوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود بہتنی پانی کا بوران اپنی جگہ بلکل میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جس انداز سے کراچی نے ایک بار پھر جو ہے وہ فرنٹ لائن پر آ کر جو ہے اپنے دکھی انسانیت اپنے دکھی بھائیوں کی پاکستان کی خدمت کی ہے آپ اپنے انداز الفاظ میں کس طرح سے اپریشیٹ کریں گے میں تو ہر انٹرویو میں کراچی کو سنوٹ پیش کرتا ہوں کراچی آئیٹ نے اپنا دل کھول کر سلح زدان کے لیے رکھ دیا ہے اور وہ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ اپنا دیرے سامان جو ہے وہ گاڑیاں برور کے پہنچا رہے ہیں دکانوں سے راشن پیک کروا رہے ہیں اور وہ دیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ان کا کارے خیر ہے اور ہر دفعہ کراچی نے ہمیشہ آگے رہے کر لیڈ بھی ہے اور الحمدللہ اس حقیقت لیڈ میں بہت آگے ہیں ایک آخری سوال مجھے اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ تو فرسٹیٹ ہے یعنی کہ ہم پہلے پہل ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں یقین طور پر جیسے ہی پانی اترے گا یا پانی سوکنا شروع ہوگا تو اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی انہیں رہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی ان کے لیے گھر بنانے ہوں گے ان کے جو فصلے تباہ ہوئی ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ ان کے لیے کرنا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ فیس بھی اتنا ہی بڑا یا اس سے زیادہ بڑا ہوگا ہم نے اس کے لیے پلیننگ شروع کرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس experience team ہے جو زلزلہ آیا تھا دوہزار پانچ میں تو ہمیں چھ سات سال لگے تھے ان کو ریابیلیٹیٹ کرنے میں گھر بنا کے دینے میں سستے گھر ہم نے بنائے سکول بنائے سکول سب سے پہلی کر جئے گھر کے ساتھ اپتال dispensaryوں قائم کرنا vocational institute قائم کرنا اسی موڈل پہ ہم یہاں درونے سین اور یہاں کے ریابیلیٹیٹ کا کام کریں گے کیونکہ ماضی میں ہم یہ کر چکے ہیں تو ہم نے کل رات سے ہی اس project کو بھی جو ہے پائے تکمیل شروع کرنے کے لیے اپنی teamیں جو ہے لگا دی ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ہے ایک آج افتے میں ہم یہ relief مکمل کریں گے اس کے بعد ہمارا یہ project ہوگا کہ ہیٹی ریابیلیٹیٹیشن کے لیے جو ماضی کا experience دوازتانی کے پاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کے علاقوں کی صورتحال کو متنظر رکھتے ہوئے ہم ریابیلیٹیشن کا کام پہری طور پر انگامی بنیادوں پر شروع کریں اس لیے ہمیں عوام کا تعبون چاہیے ہوگا اور مدد چاہیے ہوگی ضرور اور جس طرح سے اب تک بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب ہمارے ساتھ تھے پبلکیٹ کمیٹی کا جماعت اسلامی کے اور یہ ذکر فرما رہے تھے کہ جس انداز سے کراچی نے اب تک جو ہے نا تمام ہی ہمارے دکھی بھائیوں کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب آگے بڑھے ہیں اسی انداز سے اب ہم سب کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اور یہ فرسٹ فیز ہے جس میں ہمیں ان کی زندگیوں کو بچانا ہے اب ان کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگا یہ اس سے بڑا فیز ہوگا ریابیلیٹیٹ کرنا تو یقین تو اپنے اس طوانائی کو اپنے سرمایے کو دوڑا سا بچا کے رکھئے گا کسی غلط جگہ پر نہ لگے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں شاید ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہوگی انہیں دوبارہ سے اپنے پیرو پہ کھڑا کرنے کے لیے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے وقفے کے بعد آذر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ اور ایسے لوگوں سے جو اس کارہہ نمائے میں اپنا حصہ آدھا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جماعت اسلامی کے عباب سے جو کہ اس افتاد میں اس قیامت خیز سیلاب میں اپنی کاویشیں اور کوششیں بتا رہے تھے اور جس انداز سے کراچی نے رسپونڈ کیا ہے یہ بھی میں سلسل لائن پر موجود ہیں محترمہ سیرہ شیخ صاحبہ جو کہ سیکٹری ہیں ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ کی پی ٹی آئی کراچی کیبنٹ سے ان کا تعلق اسلام علیکم میم جی اسلام علیکم میڈم بہت شکریہ آنے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے میں آغاز کروں گا اس ٹیلی تھون کی جو عمران خان صاحب کی زیر قیادت ہوئی اور جس انداز سے نہ صرف یہ کہ وطن عزیز کے لوگوں نے بلکہ پورے دنیا سے جو ہے لوگوں نے بلا تفریق کے کہ وہ کیا سیاسی عزائم یا کیا سیاسی سوچ رکھتے ہیں لیکن ملک کی خدمت کے لیے ایک امانتدار کے طور پر عربوں روپیہ جو ہے سینکڑوں عربوں روپیہ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا کیسے دیکھتی ہیں عوامی اس عوامی جذبے کو جی اس عوامی جذبے کو ہم اس طرح دیکھنا ہے کہ عمران خان ایک وہ نام ہے کہ جو انٹرنیشنلی ہر جگہ ریکنگ میں آئیتے ہیں اور جو پہلی چیز ہے وہ عمران خان کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں کی پارٹی شروع ہی تھی ویلچئر پہ اب جیسے ایسٹی ایمٹی ہے نمل ہے ہر ایک چیز کے لیے اوورسیز پاکستانی ہو یہاں کے پاکستانی ہو پیسے اس طرح بہاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے یہ اپنے سر بیڑا لیا ہے تو اسی طرح خان صاحب کے نام کے ساتھ ایک چیز اسوسیئیٹڈ ہے جو ہم کہتے ہیں آنسٹی ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو ان پر پورا اعتماد ہے بلکل اعتماد کی بڑی انتیاز ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کو اگر عوام اس انداز سے پذیر آئی ڈونیشنز کی صورت میں دیتی ہے تو یہ اعتماد ہی ہوتا ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ کیونکہ کراچی کیمنٹ میں ویلفر سیکٹری ہیں تو کراچی میں جو بھی یہ ہنگامی سرگرمیاں ہیں اس ریلیف آپریشنز کو دیکھتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کن کن ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور کراچی کا ریسپونس کیسا رہا اس پورے تمام ریلیف آپریشن میں اچھا دو چیزیں ہو جاتی ہیں الگ اس میں کراچی کا ریسپونس ہو گیا جہاں کہ میرا خلال نون پولیسکلی سب لوگ اکٹھے آئے ہیں بلکل نہیں کیونکہ میں ابھی تین چیٹس مانیٹر کر رہی ہوں ایک ایس او ایس لائن ہے جو رینجرز کی اور انجیوز کی ہے ایک ہماری فلڈ ریلیف کی ہے ایلائن جو پی ٹی آئے کی ہے اور دوسری فلڈ ریلیف ترسٹر جو بے انجیوز ہیں تو جب ہم نون پولیسکلی بات کریں تو یہ لوگ سب کراچی کے جو لوگیں اس طرح کام ہو رہا ہے اور مطلب میں کہتی ہوں کہ یہ ایک دو ہزار دس سے بڑا سامنیا ہوا ہے بلکل اور ابھی یہ نہیں کہ یہ تل کیا ہے مگر کراچی میں لوگ نون پولیسکلی جو بھی مطلب لوگ ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں نہ ہو صرف کھڑے ہیں بچا کے کام کر رہے ہیں بلکل اور دوسرا جب ہم پی ٹی آئے پہ آتے ہیں مطلب ایک چیز ہے ہم نے تھوڑی سی لیٹ سارٹ پکڑی ہے کیونکہ جب بلوچستان میں یہ فلڈ آیا ہے ہمیں تب ہی الیٹ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی پہ آپ دیکھیں بلوچستان نوے فیصد بلوچستان ابھی پانی کے نیچے ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہم تھوڑا سا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں تھوڑا سا ہم لیٹ جا گئے مجھے یاد ہیں وہ زلزلے کے کی فوٹیجز مجھے یاد ہیں کہ جب پہلی خبر آئے تھی تو سب وہ مرگلہ ٹاور کے اوپر ہی ہمارا فوکس تھا کہ غالباً کوئی اس جھٹکے سے مرگلہ ٹاور کو نقصان پہنچا ہے لیکن جون جون ہم آگے بڑھتے گئے جون جون منٹ ٹو منٹ کے بعد ہمیں پتا چلتا گیا کہ یہ کتنا بڑا سانیہ آتا کہ پورا پورا جو ہے وہ خبر پختونخواہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ چکا تھا اس وقت اچھا ہم کیوں اتنا لیٹ جاگتے ہیں مہم یہ کیا ہم اس پانی کو اللہ تعالیٰ کی اس نحمت کو ایک طرف تم کہتے ہیں کہ ہمارے دور رفتا تھا علاقوں میں پانی کی اتنی قلت ہے کہ لوگوں کو ملو دور جا کے اس اپنے استعمال کا پانی لانا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا یہ عطیہ یہ ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے زحمت بھی اتنی بڑی ہم کیوں نہیں بنا سکیں ان ستر سالوں میں ڈیم کی طرف اس پانی کو زخیرہ کرنے کی طرف بچپن سے معاشرتی علوم میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈیم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پانی زخیرہ کرتا ہے بلکہ آپ کو دیگر تمام چیزیں یعنی کہ آپ کی بجلی فرام کرتا ہے آپ کی بجلی کی اور ساتھ ہی ساتھ مہروں کے ذریعے آپ اپنی زمینوں کو سہراب کر سکتے ہیں لیکن ہم ستر سالوں میں ڈیم تک ہی نہیں پہنچ پائے ہم ڈیم تک کسی نہیں پہنچ پائے کیونکہ ہم ابھی بالکل سیاست میں آپ ستر سالوں سے دیکھیں تو ہم تو سیاست میں ہی جکڑے ہوئے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں حسار فاؤنڈیشن جو کہ مطلب وارٹر سیکیورٹیز پہ کام کرتا ہے اس میں بھی اس کی بھی میں بورٹ آف ڈیریکٹرز پہ ہوں ہم بھی میرا خلال ہے پچھلے کوئی 20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ جو کلائمٹ چینگ آ رہا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے بہت اشد پرابلم ہو سکتی ہے مگر ہم تو ابھی یہ ہے کہ ایک ڈیم پہ اٹکے میں ہماری سیاست ڈیم پہٹ کیوئے یہ دونوں چیزیں دیکھیں آپ کو سپرٹ کرنی پڑیں گی ملکل اب ایک پارٹی پولیٹک لیے بھی آگے بڑھئیے جب ہمیں یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ خان صاحب بیل فیر سے شروع ہوئے تھے اور پھر وہ پولیٹکس میں آئے تھے اور جو وہ پولیٹکس میں آئے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کے بیل فیر ہے جو ان کے دل کے پاس ہے تو ہمیں صرف اس چیز سے جکڑ کے ایک بہت سٹرونگ ویل فیر جو ہماری چیز اتنی نگلٹ ہو چکی ہے اس کا ہمیں ایک بہت سٹرونگ فورم بنانا ہوگا کیونکہ دیکھیں میں تو ایک انسان ہوں جو ویل فیر سے شروع ہے اس پر کام کر سکتی ہوں اور دوسرا ہمارا جہاں خان صاحب کی حکومت ہے وہاں یہ پھر دلت ہے اب سندھ جیسی جگہ میں جہاں جکڑے ہوئے ہیں چوروں میں تو یہاں تو ہمارے لیے مطلب یہ ایک محاذ ہے میڈم کہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیزاسٹر قیامت ضرورت سے زیادہ بارش ہیں یہ تب اپنی جگہ ہے لیکن کہیں کہیں بلکہ بہت سی جگہ پر نظر آتا ہے کہ یہ ہماری نا اہلی تھی ہماری مس مینجمنٹ بھی مس پلاننگ تھی بلکل ہے بلکل ہے سو فیصد ہے ہماری نا اہلی ہے ہماری مس پلاننگ ہے اصل میں ہم ایک ہوتا ہے نا کہ ہیومن لائف کو پاکستان میں ہیومن لائف کی ریلیو نہیں ہے بلکل اور غریب کی ہیومن لائف کی تو بلکل ہی ریلیو نہیں ہے بلکل یعنی کہ وہ وہ گنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے حکومت سرمایہ خرچ بھی کرتی ہے ہر سال بجٹ کے اندر رکوم مختص ہوتی ہیں جس ابھی کچھ در پہلے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے جو رپیزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ وہ ڈیم کے دروازے نہیں کھل رہے یعنی کہ وہ دروازے نہیں کھل پا جس کے ویسے وہ پانی ڈیم کو اوپر سوتا ہوا آبادیوں میں داخل ہو گیا بلکل تو یہ ہماری مس منجمنٹ ہے اب تھوڑا سمجھ چاہوں گا کہ ضرور کہ اس وقت ویلفر دیپارٹمنٹ جو پی ٹی آئی کا ہے یہ جو اتنا اتنا بڑا جو ہے فنڈ جو ہے اب کروڑوں سینکرو کروڑوں میں ہمیشہ کہتا ہوں عربوں کی صورت میں ہمارے پاس آیا ہے اب کیسے اس کو پلان کیا جا رہا ہے یعنی کہ کونسی ایسا ایسی آثورٹی ہے پی ٹی آئی کی کیا طریقے کار ہوگا غالباً اسی سانیہ نشتر صاحبہ کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہی احساس پروگرام ٹیپ کا کوئی سسلے سسلے کا آغاز ہوگا اور کب سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ کا پلان جی بلکل یہ ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا جنہوں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا کووڈ کے ٹروں اب ایچلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فنڈ جو ہمیں ملے گا کراچی سن کے لیے دیکھیں پولیٹیشنز ملکل پولیٹیشنز پولیٹکس کر سکتے ہیں جب آپ ملکل کی ایک ٹیم بناتے ہیں تو اس پہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس طرح ٹیم بنی جائے جس پہ آپ کے نون پولیٹکل فورم پہ بھی لوگ بیٹھیں گے جو ان کو بہت ایکسپیرینس ہے جزاستر ریلیس میں جلکل اور وہ لوگ بیٹھیں گے اور اوپر سے جو فنڈ آرہا ہے اس پہ مطلب آپ کے جو لوگ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بے تہاشا انوالز ہے یہی ڈیزاستر مانیجمنٹ کے کاموں میں تو جب تک آپ کی ان کے ساتھ مشتہرکہ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے یہ فنڈ کا جو استعمال ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ پھر مطلب اگین ہمیں ڈائرہ کے کہیں یہ پولیٹکلی تو نہیں استعمال ہو جائے گا اچھا پولیٹکلی استعمال کرنے کی ایک اور بات ابھی وی میں نے کہا کہ ہمارے ایک اور میمان سے بات ہی دونوں نے کہا کہ کچھ جدی پشتی سیاستدان جو ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں سا ایسا کوئی ڈیزاستر آئے اور اس میں پھر ان کی کمائی کے ذریعے شروع ہو جاتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ بالکل جی اگر آپ یہاں دیکھیں سن دیکھیں پنجاب کی بھی پولیٹکس یہی ہے سخت ضرورت ہے یہ کوئی پی 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 کے صاحب تھے جنہوں نے اپنے گودام میں سٹور کر کے بھول بھی جائے تھے اچھا تو یہ تو ان کی جی جی وہ کلپ پہ ہی سے مجھے ملے تو میں ضرور آپ کو بھیجوں یہی یہ تو ان کی منٹیلٹی ہے اور ایک اور ذریعہ جسے ابھی کہا گیا کہ گندم جو ہے کیونکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دلوں میں جس کا جس کا جو ہے یہ اعلان تمہیں نہیں کہوں گا بلکہ یہ مارکٹ میں ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سبزیوں کے ریٹس جو ہیں پریسز جو ہیں وہ بہت ہائی ہو گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی ہزاروں ٹن جو ہے گندم جو ہے وہ پانی میں بیہ گئی آپ پتہ نہیں اس میں گندم تھا یا نہیں تھا یہ تو یا واقعی وہ بیہ گئی ہے یا بچ گئی ہے اس کا اندار بات میں ہوگا لیکن آپ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کا ایک اور توفان جو ہے اس کے لیے عوام کو تیار رہنے چاہیے ایسا ویسا توفان ہے آپ ابھی دیکھنے کہ کس کس مطلب توفانی کیا میں کہتی ہوں ڈیلی بیسز پہ کس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے میں اگر پہلے کہیں ایک جگہ سے سبزی لے کی تھی آپ میڈی کولنی سے سبزی لے رہی ہوں لوگ یقین مانیں جب شام کو مغرب کا وقت ہے لوگ تب جا کے الگ تر کے چھانٹ کے سبزی خرید رہے ہیں کیا کرے یہ تو میں کہہ رہی ہوں میڈل کلاس کا حال ہے آپ کا غریب تو جو بھگت رہے تو بھگت رہے آپ کی میڈل کلاس ہے نا وہ یہ سوائز ہی نہیں کر سکتے اور یہ 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 ایک اور انسانی علمیہ شہروں میں جہاں جو کہ شاید سلاب سے محفوظ رہا ہے میرا خیال ہے کہ آگے آنے مہنگائی ہے اس پر پڑھنے مارا جو بوجھ ہوگا اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ اس سطح سے اور نیچے جائیں گے بلکھل جی اور یہ میڈل کلاس ہے آپ کے جو امیر ہیں بہت اپنے بچوں کو رات کو کھانا کھلائے گا کیا وہ ان کی سکولنگ کرے گا یقینی طور پر یہ مشکل ترین کام ہو گیا میں پھر تھوڑا سا سلاب کے طرف آوں گا ایک اور پوائنٹ فیو یعنی کہ یہ بڑا اہم ترین تھام میں چاہوں کہ شاید آپ سے اس پر مزید روشنی ڈال دو کرتی ہیں شاید ہو سکتا وہ اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں بہت سار ادارے اور ان کو اس پرٹیکل جگہ تک لے کے جاتے ہیں لیکن اس کے پیشے کچھ لوگوں کا کہنا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام سے لیا ہوا پیسہ وہاں لگا کر جو گورنمنٹ نے ان کو گرانٹ دینی ہے اس پر وہ کسی قسم کو کوئی سوال جواب نہ ہو پائے سمجھتی آپ کے ایسا بھی possibility پوائنٹ ہے اور ایک اور چیز جو میں اسی پوائنٹ سے آیٹ کرنا چاہتی ہوں جیسے مثال ہے لڑکانا کے آریہ سی وہاں سے بہت بڑا جو چرم اور لوگوں کا جو PPP کے ساتھ تھا اور PTI کے ساتھ ہو گیا ان کو پنش کیا جا رہے جی ان کے پاس تو کچھ لے جا کے ہی نہیں دے رہے ان کو اس طرح پنش کر رہے کہ ان کو کٹ آف کر دی ہے اب یہ ایک انسانی اتنا بڑا علمیہ ہے مگر آپ یہ پولٹکس کھیل رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں تا آپ کی رسائی نہیں ہیں ان لوگوں تا پانی کیا مطلب کھانا کیا کچھ بھی نہیں یہ بھر ان جیو وغیرہ بہت سار ایری تو ہیں جہاں آپ یہ رینجل دی سی رینجل تو اچھا کام تا رہے ہیں برٹ یہ جو ڈی سی وغیرہ ہے ان کی بغیر تو آپ پہنچ نہیں سکتے اچھا آپ سمجھ آپ نے جو کہا اس میں یہ سمجھا کہ اس امداد میں اس ریلیف آپ پریشن میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ان سے شامل ہو گیا ہے ناظرین یہ آپ نے بڑی اہم ترین بات سنی ہوگی کہ جہاں جن جن علاقوں میں میں یہ سمجھوں کہ پی ٹی آئی بھی صرف اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو امداد دے گی نہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کبھی امداد نہیں دے گی یہ میرا نہیں خیال ہے کیونکہ اگر یہ خان صاحب تک اتنا تو یہ مانیٹر کریں گے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو امداد نہیں دے گی پی ٹی آئی یا آئی ہے مطلب کام کرنے اور پی ٹی آئی یا آئی ہے کہ یہ جو ایک چوروں کا مافیا ہے اس کو ختم کرنے ہم ہیں اس کے خلاف تو ہم مطلب ہماری پوری توقع ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ویلسر کا بیونڈ یہ چیز ہوتی ہے نا کہ پولیٹی پارٹی اور کس کی وکٹیمائزیشن کرنی ہے کس کا چاہ کرنے بیونڈ ڈائج کام کریں کچھ پوٹیجر دیکھ لیں دیکھ لیں اپنے ٹی وی پر یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں حکومت یہ ایک سوال تھا جو میں نے آپ سے ذکر کیا کیونکہ اس سے پہلے امران خان صاحب نے تو یہ پروف کر دیا ہے ان تمام شوکت خانم میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب اور سیاسی واپس تکی کے وہاں علاج ہو رہے ہیں نمل میں بھی اسی طریقے سے ایڈمیشنز ہوئے ہیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جی بلکل ایسا ہی ہوا آخری سوال یہ تنقید میڈیا کی جانب سے ہوئی کہ اس موقع پر بھی خان صاحب سیاسی جلسوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کیا جواب دیں گی آپ میرے آخری سوال کا یہ جواب دوں گی کیونکہ اگر خان صاحب دیکھیں سلاب پہ بھی کام کریں ان کا تو کام دبل ہو گیا سلاب پہ بھی کام کریں یہ جلسے ہیں یہ تو خان صاحب کی موومنٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ چھپ پر کے بیٹھ جائے ایک اتنا بڑا سانیہ آیا ہے اس میں خان صاحب کی موومنٹ بھی ڈوب جائے اور ان کی آیاشی ہو جائے تو یہ تو نہیں خان صاحب نہیں کریں گے یہ نہیں ہے کہ خان صاحب خوشی سے یہ جلسے کار رہے ہے یہ وہ موومنٹ ہے کہ جس سے آپ پاکستان کو رہائی ملے گی بلکل جی بلکل یہ ہے میں سمجھ گیا آپ کو پوائنٹ بہت شکریہ محترمہ سائرہ شیخ صاحبہ موجود تھی کراچی کی بینیٹ پاکستان تحریک انصاف صاحب پتالک اور ویل فیر رہے گی اور یہ جو ریلیف آپ پریشن ہے یہ اپنی جگہ جاری ہے اور تیزی سے آگے بڑھے گا وقفے کے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور پروگرام کے ایک ساخر حصے میں یقینی طور پر دو سماجی اور سیاسی شخصیات سے تو ہماری بات ہوئی لیکن یقینی طور پر تجارتی تنظیمیں بھی اس بار بڑی سرگرم ہیں نو ڈاؤ ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑی سرگرم ہیں اور میں ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں کراچی الیکٹرونک ڈیلر ایسوسییشن کے کرتا دھرتا سینر تجزیہ کار اور وائس چیرمن وائس چیرمن لو ای ای کمیٹی کراچی الیکٹرونک ڈیلر ایسوسییشن محترم جناب پروگرام میں آپ کے صدر محترم جناب رزوان انفان صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے ایک فنڈ کا اجرہ کیا اور اس کے بعد اس پر ایک کلیکشن شروع ہوئی آپ کی مارکٹوں کے اندر اور تجارت تجارتی تنظیموں سے وابستہ جس طرح سے دیگر تنظیمیں ہیں اس پر ایک بار محترم رزوان عرفان صاحب کی اس کمپین کو اور اب تک کی صورت حال اطرح سے آگے کیجئے جی الطاف ریانی صاحب آپ کا شکریہ دیکھیں کراچی الیکٹرونک ڈی ریزشن نے اپنی روایت کو ہمیشہ کی طرح برقرار رکھتا ہے اور 1978 کے اندر عرفان صاحب نے جس چند دن پہلے ڈی جی رینجر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں ہمارے پریزرنٹ رزوان رفان صاحب حاجی ناصر سکرٹری اور وائس پریزرنٹ جناب صلی میمن صاحب بھی موجود تھے اور الحمدللہ اس میٹنگ کے بعد کراچی الیکٹرونک ڈیوشن کے صدر رزوان ارفان صاحب کی ہدایت پر کراچی کے تمام مارکیٹ کے چیئر مین نے اس مہم کے اندر پر چڑھ کر حصہ لیا اور روزانہ کی بنیاد پر روانہ کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی اور ہمارے پاکستان رینجر کے ساتھ مل کر جو دسٹیبوشن کا کام کر رہے ہیں جاہے وہ جاہے سب یا کوئی ناگیانی آفت آئے کراچی الیکٹرونک دیلر ایسشن جو ہے وہ اہما وقت دیار رہتے یہ اپنے اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک سوال ایک سوال کے آغاز جو ہے وہ کہاں سے آپ کی آغاز کہاں سے کیا ہے سندھ میں یقین تو آپ انتہائی بری صورت حال ہے بلوجستان میں بھی قدم رکھنے کے لیے خوشکی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آرہا تو کہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے اس ریلیف کا اپریشن کا دیکھیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک آیت کے مطابق روزانہ لوڈ ہوتے ہیں اور رنجز کے ہینڈ آور کر دی جاتے ہیں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں پہ ضرورت ہو وہ ہمارے ادارے وہاں پر ان کو پہنچا لیتے ہیں جاویز صاحب اس قیامت خیز حلاب کیا ریپورٹس آ رہی ہیں آپ لوگ جناب یہ ایک قیامت خیز منظر ہے اور اللہ تبارک ہم سب کو عزو امان میں رکھے اور اس طرح کا صلی اللہ ہے نا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا مگر اس کو صرف قیامت خیز ہی کہہ انسان اور ادارے جو ہے وہ اپنی جان نہیں شڑھا سکتی بات صرف یہ ہے کہ اگر وقت کے اوپر ڈیم بن جاتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی ہمارے پاس نہ پانی کی سٹورج کرنے کی صلاحیت ہے نہ کسی دوسری چیز کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ ان کی ناکست پولیسی کی وجہ سے یہ میرا ملک ڈوب رہا ہے میرے لوگ مر رہے ہیں میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں آج ان کا کوئی پرس آنے حال نہیں ہے اگر آپ جنرل ماضی کے اور آپ اٹھا کے دیکھیں تو زیاؤ ہمارے ملک میں صورت تختیار کر دیتا یہ کوئی آج پہلی رفا تو نہیں آرہ ہے ہمارے ملک میں ٹھیک ہے دفعہ بارش زیادہ ہوئی ہیں اور اگر اس لیے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے مگر جب زیادہ پانی آتا تو سٹورج کرنے کے لیے بھی تو ہمارے پاس ڈیم ہونے چاہیے نا بلکل بلکل حکومت وقل دیئے کہ وہ اپنی سیاست چھوڑے اور اس نیک کاؤس پہ لگ جائے کہ عوام کی صلاح کے لیے کیا کام ہو سکتے اور عوام کو کیا ریلیج دی جاتے سر نائلی کی نائلی اور میس مینجمنٹ کی بات آپ نے کر ہی دی ہے تو میں ایک بات اور کر دوں کیا آپ بھی اس پر اگری کریں گے کہ ہمارے پاس جو کرپشن کا نمائے ہوگا جب کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا آج لوگ آپ میں مثال دے دوں کہ ہمارے سیاست دن کدھر ہیں ٹھیک سوائے فتو سیشن کرنے کے لاوہ انتہائی معذرت کے ساتھ انہیں دوسرے یا تیسرہ کام نہیں کراچی شہر جہاں مطلب ایک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں دینے والا ہاتھ رکھا ہے یہ وہی بھوکے ننگے لوگ ہیں جب یہ وہی لوگ ہیں جنہیں انفرسٹرکشر تک نہیں دیا گیا جنہیں ہسپیٹر میں دوائیاں تک مویسر نہیں ہیں اسکولوں اور کالجوں کے اندر گدے اور گھوڑے بن دے ہوئے ہیں کیا اگر میں بات کہوں گو تو پھر بہت دور تقریق کر جائے گے اور میرے سیاسی دوست مراز ہو جائیں گے میں اس نے اس علمیہ کے ساتھ اس قیامت علمیہ کے ساتھ آپ سمجھتے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شہروں میں کیونکہ فصلیں ڈوبی ہیں جہاں جہاں سے بھی سبزی پھل تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ لوگ جو سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے شہروں میں اپنی زندگی گزار رہتے مشکل ترین حالات میں آپ سمجھتے کہ آگے مہنگائی کا جس طرح یہاں پانی کا سلاب آیا وہاں مہنگائی کا طوفان آنے والا شہروں میں جراب مہنگائی کا سلاب تو آ چکا ہے آنے والا نہیں آ چکا ہے اور آنے آنے والا چلیں یہاں پہ میں حکومت کو تھوڑا سا پریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو ہے جس ہمسائے مومالک پہ جو پیاس تماتر وغیرہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا جس کی ویسے امید ہے کہ کچھ مہنگائی شاید کم ہو جائے مگر میں کل رات کو ایک ٹاک شو کے اندر ویسا تھا کسی جی چینل کے اندر وہاں پہ پریزنٹ تھے سرزی منڈی کے انہوں نے یہ چیز بارا ور کرائی کہ جناب جو سلاب سے نقصان ہونا تھا وہ تو ہوئی رہا ہے پیچھے پانی کنٹنی ہو رہا ہے مگر جب کوئی بھی پسل ہوتی ہے پسل اور ایک گندم کے بارے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بے شمار کچھ ہزارہ ہاں بوریاں جو ہیں اس سلاب کی نظر ہو گیا ہے اور وقت پر گندم منگوائی بھی نہیں گئی ہے تو آگے آگے انہوں دنوں میں شاید آٹا یہ بھی ناپید ہونا کے چانسز نظر آرہ ہیں ہوں گے اور بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جعوی صاحب آپ نے دو لائنوں کے اندر پورا ماخص بیان کر دیا اپنے گفتگوں کا اور ہمارے آج کے پروگرام کو بڑے خوبصورت نوٹ پر اینڈ کرنے کے لیے مجھے یہ وسائل فرام کر دیئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ حقی نہیں مانتے ہو شاید یہی ہم چھوٹی خامیہ اور پریشانی ہیں یہ اسی کی دین ہے تو جب تک ہم ایک ساتھ ہو کر اس سسٹم کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے شاید ہو سکتا کہ یہ معاملات ہمارے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور اگر ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے بجنا ہے تو ناہیلی کے بت کو توڑنا ہوگا اور عوامی سطح پر عوام کی خدمت کے لئے کچھ ناکوچ کرنا ہوگا پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پرگرام کی آخر عصے میں آپ کی پرگرام کی سے لگ ضرور اپنی رائے سے نواز گے اور آگے آپ کی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ نکھ